بسم اللہ الرحمن الرحیم متعدد حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ کے نشان کو جلائے یعنی اگر اپنے آمالِ بد کی وجہ سے وہ جہنم میں داہل ہوگا تو سجدہ کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا مو کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شیطان ہے دوسری جگہ اس کے متعلق ایک قصہ نقل کیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا پیٹ میں درد ہے عرض کیا جیہاں فرمایا اٹھ نماز پر نماز میں شیطان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جوتوں کی گسیٹنی کی آواز بھی سنائی دی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرہ وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا عرض کیا کہ رات دن میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں اس کے بعد تحیت الوضو کی نماز جتنی مقدر ہو پڑتا ہوں صفیری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ او فاجر سے پکارتے ہیں اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو او حاصر خسارہ والے سے اثر اور آثر کی نماز چھوڑنے والے کو عاسی سے اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو او مزیق اللہ کا حق ضائع کرنے والے سے پکارتے ہیں علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آدمی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا بجلیوں کا گرنا مکانوں کا دھنس جانا کچھ بھی مستبعد نہیں اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں مجھے دوسروں سے کیا عرض اس لیے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے خود خدیث شریف میں مذکور ہے کس نے سوال کیا کہ ہم لوگ ایسی صورت میں حلاق ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلحہ موجود ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جب خباستت کا غلبہ ہو جائے اس لیے کہ ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وضعات کے موافق دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کا حکم کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا اور حقب کی مقدار اسی برس کی ہوتی ہے اور ایک برس تین سو ساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے برابر ہوگا اس حساب سے ایک حقب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوئی وآخر دعوہ من الحمدللہ رب العالمين